بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف بھارت میں الیکشن چل رہے ہیں دوسری طرف بھارتی سمندروں میں گھس کر چار حملے ہوئے ہیں اور یہ اتنے بھیانک ایک دن میں چار حملے ہیں جنہوں نے اسرائیل کی کمر توڑ دیا اور امریکہ کو اتنا بریشان کر دیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے یمن کے ہوسیوں نے بھارت سے چار جو شپ تھے دو ڈسٹوئر تھے امریکہ کے اور دو اسرائیل کے شپ تھے یہ اصل میں جا رہے تھے الات والی سائٹ پر ان کو تباہ کر دیا ڈرونز مارے میزائل مارے اور یہاں پر چاروں کے چاروں ٹارگٹ پر جا کر ہٹ ہوئے اور یہ اتنا برا حملہ تھا اتنا برا حملہ تھا امریکہ کے لئے اور اسرائیل کے لئے کہ امریکہ نے امیجیٹلی انڈیا کی نیوی کو گال کی کیونکہ انڈین سمندروں میں تھا ان کو کہا کہ فوری طور پر آپ امیجیٹلی یہاں پر مدد کریں مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کلابوریشن ہے یو ایس کی اور انڈیا کی نیوی نے حالیہ حکم دیا تھا کہ بھئی ہم نے صرف اور صرف وہ ریسکیو کرنا ہے جو حملے کے بعد ہوں گا انڈیا نے امریکہ کو اسرائیل کو وان کیا کہ ہم نے ڈیٹیکٹ یا ڈرون آ رہا ہے یا میزائل آ رہے ہیں اس صورتحال میں انہوں نے صرف الیٹ جاری کیا اب آپ یہ سوچیں کہ امریکہ اور جو اسرائیل کے شپ تباہ ہوئے ہیں یہ لوگ نہ اس حملے کو روک پائے چار کے چار ہٹ ہوئے امریکہ نے انڈیا کو کہا کہ آپ اس کو روکے انہوں نے فوری دور پر انکار کر دیا کہ ہم اس جنگ میں نہیں کودیں گے ہاں جب تباہی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو کوئی مدد ہماری ضرورت ہے تو ہم وہ کریں گے اب آپ یہ سوچیں ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہاں بر ہوسیوں کا ریڈ سی ہے کہاں بر وہ انڈین اوشن میں انڈین سمندروں میں جا کر وہاں پر ہٹ کرتے ہیں وہاں پر جا کر اسرائیل کو بھی ہٹ کرتے ہیں ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ یہاں پر اسرائیل کے شپ جا رہے ہیں اور ان کو دو ہٹ کیا اور ساتھ امریکہ کو بھی ہٹ کیا اور امریکہ کی نیوی پاس ہی اور وہ کچھ نہیں بچا سکی یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے لئے تباہ کن کیا صورتحال ہے کہ وہ بھارت کو کہتا پھر ہے کہ بچاؤ بچاؤ وہ مجھے بچانے کے لئے ہو انہوں نے کہا دی ہم انکار کر دیا اصل ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ امریکہ ہمیں ٹراب کرنا چاہ رہا ہے امریکہ ہمیں ٹراب کرنا چاہ رہا ہے وہ ہمیں اکسار آئے کہ بے کو تمہارے سمندروں میں آگر اگلے مارے ہیں جبکہ اصل بات یہ ہے کہ انڈیا نے ایران کے ساتھ بات چیت میں ہوسیوں کے ساتھ ایک انڈسٹینڈنگ کی ہوئی ہے کہ ہم آپ کے معاملات میں نہیں آئیں گے آپ ہمارے معاملات میں نہیں آئیں گے یعنی اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب جے شنکر نے بات کی تھی ایران سے کہ بھئی ان کو کہ ہمارے شپس کو تباہ نہ کریں یا تو جو ہمارے ہاں سے اکر آ رہے ہیں یا ہماری ہے یا جو بھی ہیں انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو اگر تو اسرائل کے لئے مال جا رہا ہے تو دن ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور ہاں اگر آپ آپ امریکہ کے شپ سے مال بھیج رہے ہیں دب بھی نہیں چھوڑیں گے اب سوچے ذرا آپ انڈین اوشن میں چاہے وہ انڈیا کا مال آ رہا ہے چاہے وہ زودی عرب کا مال آ رہا ہے مال کسی کا بھی ہے آپ کو صرف اتنا پتا چل جائے کہ یہ امریکہ برطانیہ اور اسرائل کا شپ ہے پھر چاہے کسی کی طرف سے آ رہا ہے کسی کی طرف سے جا رہا ہے ہم نے اس کو ہٹ کرنا ہے امریکہ کو بھارت پر اتنا شدید غصہ ہے اتنا شدید غصہ ہے کہ جب ہم نے تمہیں انفارم کیا ہے تو تم نے حملہ روکا کیوں نہیں یہ بات انہوں نے کئی نہیں ہے لیکن وہ ظاہر سی بات ہے انڈیا نیوی کا یہ نیرٹیف دیفنیٹلی بات آتا ہے کہ بھئی اگر تمہارے پاس دنیا یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے دیفنس سسٹم میں تم روکنی بارے تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہو ہم کیوں تمہاری جنگ میں پڑھے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انڈیا نے سوبرن ہونے کا کیا یعنی صحیح مہینہ جو سوبرن سٹیٹ ہوتی ہے جو نہ ڈالرز کی آگے بکھتی ہے نہ جھکتی ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے بھائی ہم اپنے ملکہ کریں جب یہی معاملہ ہوا تھا روس کا تو انہوں نے کہا ہم کیوں آئے ہیں آپ کے معاملات میں ہم تو روس سے تیل لیں گے انہوں نے تو یورپ سے لڑائی کر لی تھی اب اگزیکلی یہی صورتحال پیدا ہویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ جانے آپ کے معاملہ جانے کیونکہ دیکھیں اگر وہ یہاں پر آ کر ہوسیوں کا حملہ روکتے تو آپ یہ سوچیں لڑائی کی شروعات تو ہو چکی ہوتی لڑائی کی سے ہوتی وہ پوری طرح ایک لڑائی تیار تھی اور لڑائی پھر انڈیا اور ہوسیوں کے درمیان ہو جاتی انہوں نے وان کیا تھا انڈیا کو پہلے ہی کہ ہمارے میں زائل آئیں گے ہم آپ کے حدود میں جا کر حملہ نہیں کریں گے یعنی حدود سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آ کر حملہ نہیں کریں گے یعنی انڈیا پر حملہ نہیں کریں گے پانیوں کی بات نہیں ہو رہی پانی تو چونکہ انڈیا نوشن اس کا نام ہے انڈیا حدود میں آتا تو آپ ہمارے معاملات میں نہیں مداخلت دیں گے آپ اپنا کام کریں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہوسی حملہ کرتے ہیں انڈیا نوشن میں تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ ایران سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کے بعد منیٹر کرتے ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں حملہ چملہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آ کر ریسکیو ٹی میں ان کی جاتی ہیں نیوی کے اور ان کو بچا کر لے کر آتی ہیں اور مزے کی بات دیکھئے کہ حالیہ ایران نے اور ہوسیوں نے جو شپ پکڑے ہیں ان میں بہت سارے جو بھارتی تھے وہ انڈیا نیوی ان کو لے کر آئی آپ کو بتائیں کہ موڈی نے اپنی کیمپین کے اندر کیا بات کی اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے اندر سے کہتا ہے سعودی عرب سے میں نے جو کراؤن پرنٹس ہیں ان کو جا کر کہا کہ آپ کی جیلوں میں ہمارے انڈیا قید ہیں کہتا ہے میں بات سے ان کو لے کر آیا جو کرالہ کے لوگ تھے پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں ان لوگوں کو چھڑا کر لے کر آیا جن کو سزا ہو چکی تھی یعنی آپ سوچ لیں سزا موت ہو جائے تو آپ ان کو چھڑا کر لے کر آئے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے اس نے کہا میں لے کر آیا تھا قطر سے اور اپنے بھی اس نے کہا کوئی اور کام یہ کر سکتا تھا اور یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے وہ لے کر آیا اب آپ یہ سوچیں کہ وہ کیا ہوا وہ معاملہ اسی طرح ہوا کہ یہاں پر بڑی باریک سی ایک لائن جاتی ہے آپ ادھر سے ادھر ہوئے تو آپ پر حملہ ہو جائے گا تو انہوں نے اب کام یہ کیا کہ امریکی چیختے رہے اور چیختے چیختے انہوں نے ان کو کہا اور وہ بھارت پر شدید غصہ ہے یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ اصل میں تانے دیتے ہیں بھارت کو کہ ہم نے آپ کو اس خطے میں بنایا اس خطے میں آپ کو آگے لے کر گئے آپ کی اکانومی بہتر کی فلانا کیا تو آپ نے یہ کام اب جا کر کیا ہے کہ جب آپ اوپر چلے گئے ہیں تو آپ ہمیں آنکہ دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی ہم کسی کی لڑائی میں نہیں آنگے آپ کچھ ہوگا آپ کا ڈیفینس سسٹم ہے آپ کھل جا کر لڑائی کریں ہم کسی کی لڑائی میں نہیں آنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو اگلا مرحلہ یہ ہوا ہے اب ظاہر سی بات ہے امریکہ اس و خوف میں ہے دیکھیں سارا ورلڈ خوف میں ہے خوف میں کیوں ہیں آپ ایک بات بتائیے کیا ہے یہ ہوسی یعنی ان کے پاس کہاں سے ادھریں ٹیکنالوجی ہے دیکھیں جب ارینکوں پر انہوں نے حملہ کیا تھا تب انہوں نے پیٹری اور ڈیفینس سسٹم جو تھا اس کو بیٹ کیا تھا اب حالت یہ ہو چکی ہے اسرائیل کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم پر انہوں نے جب حملہ کرنا ہے وہ حملہ بڑا خطرناک ہوگا وہ میزائل نہیں جو کر رہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایران نے ابھی تک اپنے پتے سنبھال کر رکھے ان کو یہ لگتا ہے کہ جب جنگ چھڑ جائے گی تو تب آپ نے ایک چیز غور نہیں کی تھی کہ جب ایران اور اسرائیل کی لڑائی اور یہ امبیسی کا حملہ ہوا تو اس دوران ہوسیوں نے کوئی شپ تباہ نہیں کیا یہ بڑی عجیب آپ بات دیکھیں گے کہ وہ کیوں تباہ نہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا اسرائیل کا شپ ایران نے ہوا کر لیا تھا انہوں نے کیپچر کر لیا تھا وہ کام جو ہوسی کر رہے تھے وہ ایران نے خود آ کر کیا اس دوران الاد کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا ہوسیوں نے حملہ نہیں کیا تھا ایران نے حملہ کیا تھا ڈیریکٹ وہاں پر جا کر جو حملہ آبار وہ گرے میزائل اور یہ تمام چیزیں ہوئیں تو آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے بیک اپ پر ٹیکنالوجی دے کر تمام چیزیں جنہوں نے امریکہ کی ٹیکنالوجی برطانیہ کی ٹیکنالوجی اسرائیل کی ٹیکنالوجی ان کے ڈیفنس سسٹم کو مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا ہے بتائیں کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کیا ان کے پاس کوئی ایڈوانس لیول کا کام نہیں ہے ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں انہوں نے وہاں پر حملہ کیا ہے انہوں نے وہاں پر جا کر ہر طرح سے تبائی کی ہے یہ صورتحال اس وقت جو پیدا ہوئی ہے وہ اصل میں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں دیکھیں اگلے کچھ عرصے کے اندر چیزیں بتا رہی ہیں کہ انڈیا کے لیے تو پوزیشن اس وقت بہت زیادہ یعنی مضبوط ہے کیونکہ ان کا اپنا سسٹم چل رہا ہے اسرائیل کے لیے مسئلہ ہے اب سوچیں ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے انٹینی بلنکن نے عرب کنٹریز کو کہا کہ ہمیں ایران کے خلاف ایک بڑا محاذ اور دیفنس کریئیٹ کرنا اسرائیل کو بچانے کے لیے آپ سوچو اس کے ساتھ ہی کیا ہو گیا سعودی عرب اور ایران کی ڈیل ہو گئی ٹریڈ ڈیل ہو گئی ان کی ایکنومک ریفارمز ہو گئی ان کی ڈیل ہو گئی اور ڈیل کیا ہوئی کہ ہم نے مل کر دیکھیں پہلے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے پروکسیز اور یہ وہ اب انہوں نے کہا کہ بھائی لڑنا نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے اب وہ ان کو دیکھیں سعودی عرب کا ایران سے دوستی کر لی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دی آپ ایکنومک ٹریڈ کریں اب دونوں ٹریڈ کریں اب یہاں پر دیکھنے والا ہوگا کہ محمد بن سلمان امریکہ کیا کے سٹینڈ کا کیسے لیتے ہیں دیکھیں وہ بندہ جگرے والا وہ لے جائے گا سٹینڈ یہ آپ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے ڈیل فائنلائز کر لی ہے اور سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ ایران نے جو ڈیل سعودی عرب کے ساتھ فائنلائز کی ہے اس میں بینفٹ ان کو یہ ہو جائے گا کہ دیکھیں آل لیڈی انہوں نے کر کے دکھایا ہے ہوشیوں کے معاملے پر سعودی عرب نے ایران کو کہا تھا کہ دیکھئے ہم آپ کی لڑائی میں نہیں آئیں گے نہ اسرائیل کے معاملے پر آئیں گے ہماری ائر سپیس سے تو ہم اس کو وہیں پر تباہ کر دیں گے انہوں نے امریکنز کو بتا دیا تھا آپ نے کام کرنا اور دوسرا آپ نے ہماری ائر سپیس استعمال نہیں کرنی نہ ہوشیوں کے خلاف نہ ایران کے خلاف اس پر وہ ڈٹ گئے اور اس کا آپ کو شاید اندازہ نہ ہو اتنا وائدہ ہوا ہے کہ یہ جو حالیہ حملے ہو رہے ہیں اسرائیل پر امریکہ پر اسی کی وجہ سے ورنہ آج آپ دیکھ لیں سارا مزائل سسٹم ڈیفینڈ سسٹم اور سب کچھ تو ان کی بیسس پر لگا اور ان کو استعمال کرنے کی زیادہ ان کی دیکھا دیکھی قدر نے بھی یہ کہہ دیا امان نے بھی یہ کہہ دیا ساری فورسز نے یہ کہہ دیا ایون کے مصر تک نے یہ کہہ دیا والا بات ہے کہ اردن بیچ میں آ گیا لیکن اردن کبھی اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اگلی دفعہ تمہارا ملک کہ پہلے نشانے پر ہوگا اسرائیل بعد میں بہرحال وہ لڑائی چاہتے نہیں تھے تو اس لئے بیک اینڈ چینل پر بہت ساری مسلم کنٹریز نے ایران کو سنگیا وہ تیاری کر رہے تھے سٹرائک کرنے کی کہ بھئی ہم جا کر اردن پر سٹرائک کرتے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اسرائیل نے حملہ کرنا تو پہلے ہم نے اردن پر سٹرائک کرنا ہے تو اس دوران پھر کئی مسلم کنٹریز بیچ ہی ہیں یا انہوں نے کہا کہ یہ معاملے قب آپ یہیں پر رہنے تھے پھر اس کے بعد نا اسرائیل نے حملہ کیا اور اران بھی خوش ہے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہوشیوں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اصل ٹیکنالوجی نہیں دکھا رہے دیکھیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل اورنسیب کی بے وکفی ہوتی ہے کہ اپنی تمام ٹیکنالوجی ان کی سٹرائٹیجی اور ان کی سٹرائٹیجی میں کیا فرق ہے دونوں کی سٹرائٹیجی سمجھ امریکہ کرتا کیا ہے کہ وہ جب کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے تمام ایڈوانس چیزیں لے کر جاتا ہے حملہ کرتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ ٹیکنالوجی اور میں تمہارا بیڑا کر دوں گا یعنی اس لئے انہیں گا لیٹسے کسی پر حملہ کرنا ہے تو وہ ایف تیرٹی فائیو لے جائیں گے اور وہ جا کر کہیں گے اسی اوپر ان کے پاس کیا ہے اپنے آئرین ڈوم ڈیفینس سم سب دکھا دیں گے ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس حملہ کرنے کیلئے بہت کچھ ہے یہ اپنے چھوٹے لیول کے میزائلوں سے حملہ کرتے ہیں اور بڑے لیول کے میزائل چھپا کر رکھتے ہیں اب اسرائیل یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے شپ تباہ ہو رہے ہیں اکانومی میری تباہ ہو رہی ہے ادھر آپ دیکھیں بھارت بھی ساتھ نہیں دے رہا بتائیں بھارت کتنا بڑا اتحادی ہے اسرائیل کا اتنا بڑا اتحادی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں لیکن اسرائیل کے کہنے کے باوجود امریکہ کے کہنے کے باوجود ان کی نیوی نے کہہ دیا بھی یہ ہماری لڑائی نہیں ہے آپ جانے آپ کا کام جانے ہم نے آپ کی لڑائی میں نہیں آنا اور وہ باب نے ان کے اجہاز جاتے ہیں اور جا کر وہاں سے وہ لے کر آتے ہیں یعنی جو عملہ ہوتا ہے اس کو بچاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں دیکھیں یہ کام تو امریکہ بھی بعد میں کر لے گا تو پھر ان کو انڈیا کا کیا فائدہ اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نوکر تو نہیں ہونا یعنی اپنی جنگیں خود لڑو اب امریکہ کو غصہ ہے آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ پوری ایک کیمپین چلنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ فلانا کر رہا ہے دیکھیں پاکستان میں انڈیا نے گز کر 20 لوگ مارے انٹرنیشن سدہ پر یہ چیز آئی کیا ضرور تھی انٹرنیشن سدہ پر ان کو یہ چیزیں کرنے کی یعنی پاکستان میں کیا کم مارا ہے بھارت نے اور امریکہ اور ان تمام لوگوں نے کتنے لوگوں کے ایجنٹ آگر مارتے ہیں لیکن اب انہوں نے سارے دنیا پر بھارت کے خلاف کیمپین اس لئے چلائی ہے کیونکہ ان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں چائنہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام چیزیں سو اس ساری صورتحال میں بھارت نے اصل میں قوارڈ کے اندر ان کے ساتھ شراکت کی ہے لیکن اب وہ انہیں کے بات نہیں مان رہا دیکھیں صورتحال ایسی ہوتی ہے سعودی عرب میں امریکہ کے اڈے ہیں لیکن انہوں نے انکار کر دی ہے کہ بھئی آپ ہماری حفاظت کے لئے ہیں اصل میں کیا حفاظت کرنی تھی ہوشیوں سے ایران سے تو ان سے تم کی دوستی ہو گئی ہے تو امریکہ کو یہ خطرہ ہو لگ رہا اوپر سے سب سے جو مسئلہ ہے تمام مالک کو امریکہ نے کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ملک میں آتے ہیں حفاظت کریں گے فلانا کریں گے اپنے میزائل سسٹم سے میزائل سسٹم تو ان کا پورے کا پورا تباہ ہوگے تو بتائیں انہوں نے پھر کیا حفاظت کرنی ہے سو اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہوشیوں کے پاس جو نئی میزائل ٹیکنالوجی ہے دیکھئے جیسے یہ پرانی کا کوئی توڑو نکال لیں گے وہ نئی میزائل ٹیکنالوجی تباہ کریں گے آپ بتائیں کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے میڈیا میں اس کو اتنے بڑے بیمانے پر نہیں ڈسکس کیا جاتا لیکن کیا یہ چھوٹی بات ہے آپ دو دن پہلے امریکہ کا 32 ملین یوئیس ڈالرز کا ڈرون تباہ کریں جو تقریبا 900 کروڑ پاکستانی روبیز کا ہے آپ پہلے اس کو تباہ کریں then آپ نیکسٹ صورتحال میں آپ سوچیں کہ کیا کمال ہے چیز یعنی اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے اور چار شیپ آچ تباہ کر دیں یعنی ایسا حملہ امریکہ کو افغانی سان میں نہیں ہوا یہ حملہ چائنہ کرنے کی جورت نہیں کر سکتا یہ بات آپ کو سمجھ آجے گی چھوٹی چھوٹی جتنی طاقتیں ہوتی ہیں ان کو کوئی برواہ نہیں ہوتی کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا ان کے میزائل چھوٹے ایران کی ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے یہ بات ساری دنیا نے دیکھ لی ہے ڈیفنس میں آپ ان کو نہیں ہرا سکتے انہوں نے اصل میں پروف کر کے بکھایا ہوا ہے سو اب ہوشیوں نے ان کا جینا حرام کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہوتا یہ کہ جب حملہ یہاں پر ہوتا ہے تو بیان آتا ہے ادھر سے یعنی حماس کی دانی سے ایک بیان آتا ہے اور وہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے حق ادا کر دیا ہے جہاں پر امت مسلمہ کی فوجیں اور ایڈ فورس نہیں جا سکی آپ آ رہے ہو اب سارے دنیا میں عظم ہو یہ رہا تھا کہ امریکہ کچھ مسلم کنٹریز کو کہہ رہا تھا یہ میڈلیس کی کنٹریز کو نکال کے کہ بھئی آپ اپنی فوجیں بھیجیں اور آپ ہوشیوں کے خلاف ہماری مدد کریں بدلے میں اکنومک ریفارمز اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیس تھی تو جب انہوں نے ہوشیوں نے حملے شروع کیے امریکہ کی انٹرینٹ بجھا دی تو ان سب کے کان کھڑے ہو گئے انہوں نے پھر انگار کر دیا کہ یار نہیں ایک دفعہ ہم نے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے بعد بھارت بھی یہی سوچتا اور تمام مسلم کنٹریز کہ ایک دفعہ ہم اس حملے میں کودے اس لڑائی میں کودے تو پھر یہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہوشیوں کو ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ یمن کے جو لوگ ہیں ایک دفعہ کسی کو چمر جاتے ہیں یہ اس کے بعد اس کی جان نہیں چھوڑتے انٹل کہ آپ سرنڈر کریں ان کا اصل میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ لائف ٹائم ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو مزہ آتا ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں نا کہ انہوں نے یہاں تک بات کی ہے کہ بھئی آپ یہ بارٹر شورڈر کھول دیں مسلم کنٹریز بارٹر کھول دیں ہم چلے جائیں گے اور ہم جا کر وہاں پر حملہ کر دیں گے یعنی اسرائیل کے اوپر جانا مسلم کنٹریز پیچھے ہڑ دیں ہم یہ کر لیں گے سو اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے اتنی خطرناک صورتحال ہے اور وہ امریکہ کو بلیم کر رہے ہیں امریکہ بھارت کو بلیم کر رہے ہیں اور بھارت کہہ رہے ہیں بھی نہ میں نے ایران سے لڑائی کرنی اب بھارت کے لیے بھی تو مسئلہ ہے نا یعنی وہ اسرائیل سے تعلقات اس کے بڑے اچھے ہیں ایران سے اس کے تعلقات اچھے ہیں ہوچیوں سے نہیں اچھے ان کے یعنی نیوٹرل ہے نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں دیکھیں نہ ہوچیوں نے ان کو ابھی تک نقصان بچایا نہ انہوں نے پہنچایا ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آپریشن لے کر وہ انڈیا نوشن میں پہنچ گئے ہیں اور کمال کی بات ہے یہ بھی ہم نے دنیا میں نظارے دیکھنے تھے کہ سوپر پاور امریکہ نیوکلر پاور برطانیہ نیوکلر پاور ماضی کی سوپر پاور اسرائیل نیوکلر پاور اور فیوچر کی سوپر پاور بننے کے جالی خواب اور بھارت نیوکلر پاور اور مستقبل کی سوپر پاور بننے کی دوڑ میں شامل تو آپ یہ ہوتے ہیں یہ سارے بے بس ہیں کچھ تو ہے نا ان کی ٹیکنالوجی میں یہ سارے بے بس ہیں یہی وہ چیز ہے اسلام بھی آپ کو یہی بات کہتا ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت تیار رکھیں دیکھ لیں چوٹے سا ملکے آگے ساری طاقتیں بے بس ہیں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں